بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو خوش و خورم صحت مند اور خوبصورت رکھے جیسا کہ آپ تمام لوگ چاہتے ہیں ناظرین آج کی ہماری ویڈیو سر میں پیدا ہونے والی جوہوں کے بارے میں ہیں جوہیں انسانی جسم میں تیس دن تک زندہ رہتی ہیں لیکن اگر انہیں انسانی جسم سے الگ کر لیا جائے تو یہ مشکل سے دو دن زندہ رہ سکتی ہیں جوہیں بالوں سے مطابقت رکھنے کے لیے اپنا رنگ بھی تبدیل کر سکتی ہیں جوہوں کا علاج اگر بروقت نہ کیا جائے تو یہ بالوں کی جڑوں کو کمزور کر دیتی ہیں اور مسلسل خارش کی وجہ سے بال ٹوٹنے لگتے ہیں اور انفیکشن کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے ناظرین جوہوں کے خاتمے کے لیے انٹی لائز شیمپو کے استعمال سے پرہیز کریں کیونکہ یہ کیمیکل والی عدویات انسانی صحت کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں خاص طور پر بچوں کے لیے تو ناظرین آج جو میں آپ کو نسخے بتانی والی ہوں یہ نسخے بہت ہی ایفیکٹیو ہیں آپ اسے بغیر کسی ٹینشن کے استعمال کر سکتے ہیں اور ان کا خرچہ بھی نہ ہونے کے مترادف ہے تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے لسن کا پیسٹ ٹو ٹی سپون لیمن جوز ٹو ٹی سپون ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور بالوں کی جڑوں میں لگائیں تیس منٹ تک لگا رہنے دیں اور پھر کسی بھی شیمپو سے دھولیں ہفتے میں دو بار اس کا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کے سر سے جویں مکمل ختم ہو جائیں گی دوسرا نسخہ بھی بہت آسان ہے آپ نے لینی ہے نیم کی نمولیاں پانچ سے چھے عدد سرسوں کا تیل ہاف کپ ان دونوں چیزوں کو کسی بھی برطن یا پین میں ڈال کر ہلکی سی آنچ پر اس کو پکائیں جب نمولیاں براؤن ہو جائیں تو اس تیل کو نیچے اتال لیں جب تیل تھنڈا ہو جائے تو اس کو چھان کر کسی بھی بوتل میں محفوظ کر لیں اور سر کی جڑوں میں رات کو سونے سے پہلے لگائیں اور صبح کو کسی بھی شیمپو سے سر دھولیں دو بار کے استعمال سے آپ کو اس کا ریزلٹ ہنڈرڈ پٹسنٹ ملے گا اپنی ذاتی استعمال کی چیزوں کو دوسروں سے شیئر نہ کریں جویں پڑھنے کی صورت میں اپنے کپڑوں اور بستر کو گرم پانی سے دھویں اور تیز دھوپ میں سکھائیں ہماری ریگولر ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسرائب کریں اور ساکھ بیل ایکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ میری نئی آنے والے ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹس کر کے لازمی پوچھیں اور ویڈیو کو لائک کریں تینکیو سو مچ فر واشنگ اللہ حافظ